اسلام علیکم ناظرین شبیر کے نیوز اردو سے آپ کے سامنے ہوں میرے ساتھ موجود ہیں اس ٹائم عوامی تحریک کے حلقہ 56 سے جو نمائندے ہیں میمبر قومی اسمبلی کے لیے وہ الیکشن کنڈکٹ کر رہے ہیں محمد ندیم راجہ ان سے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم جی وآلیکم السلام جناب کیا حال ہے سر بتائیے گا کہ عوامی تحریک کا اس ٹائم پہ منشور کیا ہے جس سے آپ عوام کو ایک موٹیویٹ کر سکیں یا عوام آپ کو چوز کریں عوامی تحریک کا جو مین منشور ہے اس کے تیرہ نکات ہیں اور جس کا سلوگن ہے کہ نظام نظام بدلے گا تو پاکستان بدلے گا اور اسی سلوگن کو دو ہزار تیرہ میں ڈاکٹر تیرل قادری صاحب نے یہ اس قوم کو یہ ویجن دیا تھا اور ہم اس دس سالوں میں یہ اس بات کو جو ہے وہ بالکل ثابت ہوگی ہے یہ کہ اس ملک میں اور اس جو جو سسٹم میں رہ کر کوئی فیئر ان فیئر فیئر الیکشن نہیں آج دن تک ہوا اور یہ الیکشن کی جو ہے ہم تو اس میں اپنی ایک آواز کو بلند کرنے کے لیے آواز کو اٹھانے کے لیے دوبارہ الیکشن میں آئے ہیں لیکن جس محول میں اور جس طریقے کا یہ الیکشن اس وقت پاکستان میں کیا جا رہا ہے آج ہر بچہ بچہ جو ہے اس بات کو ڈاکٹر تیرل قادری کی بات کو جو ہے وہ بالکل منوان وہ سو فیصد درست قرار دے رہا ہے کہ جو اس وقت سینیریو چال رہا ہے اس میں کوئی الیکشن کے ذریعے کسی قسم کی کوئی چینج آنے کو نہیں ہے اور یہ یہ پورا نظام بدلے گا اور وہ کون سا نظام ہے وہ نظام جس نے ہمیں بھوک پیاس افلاس دی ٹیکسوں کی برمار دی اور لوگوں کا جو ہے معاشی قتل عام کیا جا رہا ہے اور اس محول میں جو ہے نا ہم الیکشن تو لڑے ہیں لیکن الیکشن کے حالات بالکل نہیں ہے جس طرح اس الیکشن کو کرایا جا رہا ہے ایک دن کے نوٹس کے اوپر کہا گیا کہ آپ جو اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں اور پھر جس انداز سے لوگوں کے کاغذات رجیکٹ کیے گئے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ بجلی کے بیل اور پانی کے بیل کا تو ایک طرف ہے وہ تو رجیکٹ ہو گیا لیکن کروڑوں اربوں روپے کے احساس حجات جو ہیں جنہوں نے لاکھوں روپے میں اور ہزاروں میں اپنے احساس حجات جو ہیں وہ شو کیے ان کے جو ہیں کاغذات نہیں مسترد ہوئے تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ پریکٹس کیوں کہا رہے ہیں ساٹھ ہرب روپے اس قوم کا بچا لیں اور جن کو آپ نے لانا ہے جن کو آپ نے بٹھانا ہے ان کو لا کے بٹھا دیں ان کو وزیراعظم بنا دیں تاکہ اس کو غریب عوام کا جو ہے مزید جو ہے نہ وہ اس کے ساتھ جو ہے اس کا قتل عام نہ ہو اور وہ ساٹھ ہر روپے اس کی فلاو بیبود پہ لگ چاہے چند اگر نکات آپ اپنے منشور کہ اگر پبلک کو آپ بتا سکیں تاکہ کچھ تو پبلک کو یاد رہے کہ اگر ہم عوامی تحریک کے ایک نمائندہ کو منتخب کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں آگے مستقبل میں دیکھیں سب سے پہلے جب قومی اسمبلی صبح اسمبلی اور سینٹ کے جو ممبران آہ منتخب ہوتے ہیں تو یہاں پر ہمارے چھتر سالوں سے جو ہے وہ یہی تلتہ وارا رہا ہے کہ گلی ملہ اور سڑک اور نالی کی جو ہے وہ سیاست ہوتی ہے یہ جو پالیمان کے نمائندگان ہوتے ہیں ان کا یہ کام قطن نہیں ہوتا ان کا کام ہوتا ہے قانون سازی کرنا تو اسی کے اسی کے لیے ہم انشاءاللہ بلدیاتی نظام کو مضبوط کریں گے اور بلدیاتی نظام کو جو ہے نچلی سطح تک حقیقی جو ہے اس کو لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ جو بلدیاتی نظام گلی ملے کا جو آپ کا نمائندہ ہوگا وہ آپ کے انشاءاللہ جو ہے وہ معاملات جو ہے نو حال کرے گا آپ کے مشکل آج اس ملک کے اندر رشوت اور اس کے بغیر کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہوتا کوئی غریب کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں دوائی نہیں ہے کسی سرکاری دفتر میں چلے جائیں رشوت کے بغیر آپ کا کام نہیں ہوتا ہم انشاءاللہ سوبوں کو بھی بڑھائیں گے سوبوں کی بھی جو ہے وہ اس کی بھی تعداد کو بڑھائیں گے انشاءاللہ اسی طرح خواتین کے حقوق اقلیتوں کے حقوق مسئلہ کشمیر ہماری پیارڈی پر ہے انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے اور اسی طرح کے بیشمار ہمارا تیرہ نکاتی پورا ایجنڈا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو دے بھی دیں گے آپ اس کو دیکھیں گے عوام کے اور ہم ہم جو ہے نا ہم کوئی وزیر آزم بننے کے لیے صدر بننے کے لیے قطن الیکشن نہیں لڑے ہم تو اگر ہمیں اللہ نے محقہ دیا اور اس عوام نے ہم پر اعتماد کیا تو ہم انشاءاللہ ان عوانوں میں بھی یہی آواز لے کے نکلیں کہ نظام بدلے گا تو پاکستان بدلے گا نظام بدلنے کی عوامی تحریک تو بات تو بہت زیادہ کرتی ہے اور پرومننٹ کرتی رہی ہے تو اس کے اکارڈنگ اگر دیکھا جائے تو کینیڈیٹ بہت کم تعداد میں جو آپ لوگوں نے میدان میں اتارے ہیں اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں میں نے آپ کو ابھی چل لمحے پہلے کہا کہ ہم کوئی وزیر آزم صدر بننے کے لیے ہم اس الیکشن اور اس یہ جو الیکشن کا محول اور یہ جو ہے ہم اس ہم تو اس سے ہم ڈاکٹر طائر القادری صاحب نے تو اس سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے پاکستان عوامی تحریک جو ہے جو جماعت ہے ہماری جو ہمارا سیاسی ونگ ہے وہ اس وقت الیکشن میں لڑی ہے تو ہم تو ان عوانوں میں ہم ان عوانوں میں اپنی آواز کو بلند کرنے جا رہے ہیں ہم وزیر آزم صدر نہیں بننے جا رہے ہم اگر ایم این اے یا ایم پی اے بنیں گے تو ہم اپنا ووٹ بیچنے نہیں جا رہے ہم انشاءاللہ بیٹھے دیں گے لیکن اس قراب ٹولے کو کبھی بھی ہم ووٹ نہیں دیں گے انشاءاللہ